اگر ہالی وڈ کی حالیہ فلمیں کو اشارہ دیتی ہیں تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ بھارتی فلم انڈسٹری اس وقت پاکستان کے جنون ملک خبت میں مبدلہ ہے گر یہ فلمیں کسی مصبت انداز میں بنائی جاتیں یا کوئی جرت مندانہ سلوب رکھتیں تو یقیناً پاکستانی سے خوش ہو سکتے تھے لیکن ان فلموں کے موضوعات نے پاکستانیوں کو الجن اور پریشانی کا شکار کر دیا ہے ان خیالات کا اظہار سیول ایکٹیوست فاطمہ مٹو نے بردانیہ کے موقع جریدے گاڈین میں چھپنے والے ایک حالیہ مضمون میں کیا ہے اس مضمون میں فاطمہ مٹو نے بھارت فلم انڈسٹری جسے بالی وڈ کہا جاتا ہے کا آزادی سے لے کر اب تک ایک تنقیدی جائدہ لیا ہے فاطمہ مٹو لکھتی ہیں کہ بھارت کا ایک اور ہمسائیہ چین بھی ہے جس نے بھارت کے لداخ میں 38,000 مربع کلومیٹر پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ ہر طرح کی تعمیرات کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو کسی ہندوستانی فلم میں کوئی چینی بھیلن کے رول میں یا کسی برے انداز میں نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے بارعکس ہندوستان کی فلموں کے تمام بھیلن اور برے کردار عام طور پر فرجی وردی پہنے ہوتے ہیں ہمیشہ مسلمان ہوتے ہیں اور انہیں پاکستانی دکھایا جاتا ہے بولی وڈ نے ہمیشہ ہندوستان کے سیاسی رجحنات کی کاسی کی ہے انیس سو پچاس کی فلمیں نئے آزاد ملکی امید اور رومانس کی کاسی کرتی تھی انیس سو ستر کی دہائی کا ہیرو طاقتور اور بدونان کے خلاف ڈننے والا ایک قابل فخر لیکن محروم شخص ہوتا تھا پھر موضوعات مدلے اور انیس سن نوے کی دہائی میں دبائی میں کام کرنے والے لندن ڈسکوز میں رکس کرنے والے اور چمکدار مرسیڈیز گاڑیاں چلانے والے لبرل اور نو دلدیے بن گئے لیکن افسوس کی بات ہے کنجندر مودی اور اس کی جماعت پہاتی ایجندہ پارٹی کے بھارتی سیاسی منظر پر آنے کے بعد اس کی دہشت گردانہ پالیسیوں کو بالی وٹ نے بڑے آرام سے اپنا لیا فاطمہ مٹو لکھتی ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں پداکارہ آلیہ بھٹ نے ایک ایسی خاتون کے بارے میں فلم رازیم کے مرضی کردار دار کیا جو انیس سکتر کی بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران ملک کے جسوسی کرنے کے لیے پاکستانی فوج کے ایک افسر سے شادی کرتی ہے اسی طرح دوہزار انیس میں بالی وٹ نے ایک اور فلم بنائی جو اڑی کے نام سے تھی جس میں بھارتی سپیشل پروسیس کی جانب سے مبینہ دہشت گردے حملے کے بعد پاکستان پر سرجی کر سٹرائی کرنے کے بارے میں بتایا گیا تھا گرچہ اڑی ایک حقیقی واقعہ تھا لیکن اس فلم میں حقائق کو مسخ کر کے اور توڑن روڑ کی پیش کیا گیا جس کا مقصد بھارتی عوام کو یہ یقین دلانا تھا کہ پاکستان بھارت کا دشمن ملک ہے سب جانتے ہیں کہ بالی وٹ کے تین سب سے بڑے ستارے تینو خان شارو خان آمر خان مسلمان خان سب ہی مسلمان ہیں جیسا کہ دلیب کمار رمینہ کماری سمیت حالی وٹ کے بہت سے ابتدائی ستارے تھے بہتی سنما کے اصل دل کی دھرکن راج تکور پشاور میں پیدا ہوئے اور اس کے قیام کے وقت انڈیا چلے گئے اسی طریقے سے مسلمان نے نہ صرف اداکاری کی اور انڈسٹری کے لیے موسیقی بنائی بلکہ ان کے افثانوں کو فلموں کے لیے بھی اڈاپٹ کیا گیا فلم پتھان کے بارے میں لکھتے ہوئے فاطمہ بٹو کہتی ہیں کہ روام آشارو خان نے برسوں بعد فلم پتھان کے ذریعے پڑے پردے پر واپسی کی ہے یہ ایک ایکشن فلم ہے جو باقی صاف اس کے ریکارڈ توڑی ہے فلم کی چلوعات الہور سے ہوتی ہے جہاں ایک پاکستانی جنرل جس کے پاس صرف تین سال باقی بچے ہیں زندگی کے اپنے دفتر میں یہ خبر سنتا ہے کہ نریدر موڈی کی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو سترک منصور کر دیا ہے جس نے بھارت کی واحد مصنمہ کسیلیتی ریاست کشمیر کو خدم اختاری اور خصوصی حصیت دے رکھی تھی جنرل اپنی دنگی کے بقیہ سالوں کو ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے سب کچھ منظم کرنے کے لیے ایک دہشتگر کو بلاتا ہے فاطمہ مٹو کے مطابق فلم پتھان کی کہانی انتہائی بونڈی اور فضول ہے جو حقائق کے برخلاف ہے کشمیر میں ہونے والے مظالم اور ظلم و ستم پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 73 کی منصولی کے نتیجہ میں ہونے والی سنگین زیادتیاں جمہوریت میں سب سے طویل انٹرنیٹ شیٹ ڈاؤن ہزاروں کشمیری مظاہرین کی گرفتاری سینکلوں کشمیریوں کی شہادت اسی طریقے سے سینکلوں کشمیریوں نوجوانوں کو لا پتہ کر دینا اور لاکھوں فوجوں کا ہما وقت کشمیر میں وجود ہونا انسانیں کوئی ایسی سنگین خلافتیاں ہیں جس کی اوپر پوری دنیا میں عواز اٹھائی جاتی ہے لیکن فلپتھان کے ذریعے ان تمام زیادتیاں کی اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے فاظرمٹر لکھتے ہیں کہ ایک طرف اس طرح کی گمراہ کن فلم بنا کے کشمیر کے معاملات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوسری طرف بی بی سی کی طرف سے حال ہی محمودی کے بارے میں ریلیز ہونے والی فلم جسے اسے کچھ رات میں ہونے والی تیشت گردی اور ہزاروں مسلمانوں کی فتلیان کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا پر پورے ہندوستان میں پبندی لگا دی گئی ہے اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا